نماز عید کے بعد صدقی فطر نماز عید کے بعد صدقی فطر ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ صدقی فطر کا زکاة فطر کا فطرے کا ٹائم کیا ہے آخری ٹائم نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے نماز عید کے پہلے پہلے ایک آدمی ہے نماز عید کے بعد ادا کر رہا ہے اس صدقی کا کیا حکم ہوگا صدقی فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے اس لئے جو شخص عید کی نماز کے بعد یہ صدقہ ادا کرے اس کا یہ صدقہ ادا نہیں ہوتا اور اس تاخیر کی وجہ سے وہ گنے گار بھی ہو جاتا ہے اس تاخیر کی وجہ سے کہا ہوتا ہے وہ گنے گار بھی ہو جاتا ہے مسئلہ ہمارے سامنے ہے عید کی نماز کے بعد فطرہ ادا نہیں ہوتا یہ بات ہمیں جاننا چاہیے فطرے کا وقت عید کی نماز سے پہلے پہلے کا ہے ابزل وقت رمضان کا اخیر اخیر ہے گنجائش کا وقت لیکن نماز ختم ہو گئی عید کی اس کے بعد اس کا ٹائم باقی نہیں رہتا ہے اگر کوئی آدمی نماز کے بعد فطرہ ادا کرتا ہے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا صدقہ فطر کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبوریت کی شرط بھی بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة الفطر صدقہ فطر فطرہ روزے دار کو لغو یعنی بے فائدہ اور بے حیائی سے پاک کرنے اور مسکینوں کے پیٹ بھرنے کے لئے مقرر کیا ہے صدقہ الفطر کی فرضیت کا دو مقصد ہے کہ آدمی جو لغو رفس کیا ہے شاہبات کی باتیں کی ہیں لغویات کیا رمضان کی حالت میں رمضان کی راتوں میں اللہ اسے معاف کر دے اور جو دوسرا مسکینوں کے کھانے کا ذریعہ بن جائے لہذا جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے اللہ کے نبی کہتے ہیں جو شخص اسے عید کی نماز کے پہلے ادا کرے تو ایک مقبول صدقہ ہے اللہ کیا قابل قبول صدقہ ہے اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا یعنی نماز عدد الفطر کے بعد تو بس ایک عام صدقہ ہے صدقہ الفطر کا ثواب اس کو نہیں ملے گا زکاة الفطر کی فرضیت اسے ادا نہیں ہوگی عام صدقہ مانا ہوئی صدقہ ہو عام صدقہ مانا جائے گا یہ دارو قتنی کی اور بے حقیقی روایت ہے شیخ عبر عسیمین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں زکاة الفطر کے دو وقت ہیں زکاة الفطر کے دو وقت ہیں پہلا وقت جباز جو کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے دوسرا وقت فضیلت جو عید کے دن نماز عید سے پہلے ہیں وقت فضیلت جیسے میں نے بھی ذکر کیا تھا لیکن اسے نماز عید کے بعد تک مؤخر کرنا اس صدقہ فطر کو نماز عید کے بعد تک مؤخر کرنا لیڈ کرنا اس کو کہ نماز کے بعد دیں گے حرام ہے اور اس سے فطرہ ادا بھی نہیں ہوتا اس سے فطرہ ادا بھی نہیں ہوتا یہ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اگلا مسئلہ جو شخص صدقہ الفطر نکالنا بھول جائے ہو سکتا ہے انسانی فطرت ہے کبھی آدمی بھول گیا ذہن میں نہیں آیا نہ اپنا نکالا نہ بچوں کا نکالا ہے کرے گا کیا ہو لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام تر احتیاط کے باوجود عید کی تیاری میں یا کسی اور وجہ سے آدمی فطرہ دینا ہی بھول جاتا ہے اگر ایسا ہو جائے اور اسے نماز عید کے بعد یاد آئے تو کیا کرے شیخ بن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز عید سے قبل زکاة الفطر نکالنا واجب ہے اور جو شخص بھول جائے اس پر اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کے بعد بھی اسے نکال دے بھول گئے آئے اللہ تعالیٰ نسیان کو معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے بھول گئے آئے فرد نمازوں کے بارے میں اللہ نے اللہ کے سنے کیا کہا ادھا نام آہدکمانی صلاتی او نسیہا فلیسلیہا ادھا دکھرا جب تم میں کہا کوئی آدمی نماز کو بھول جائے یا نماز سے سو جائے جب یاد آئے فوراں پڑھ لیں تو ابھی نماز کے بعد اس کو یاد آنا میں نے زکاة الفطر دی نہیں میں نے فطرہ تو ادا نہیں کیا کیا کرنا اس کو کہتے ہیں اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ اس کے بعد اسے نکال دے کیونکہ یہ فرض ہے فریضہ ہے ایک پس جب اسے پس اسے جب بھی یاد آئے زکاة الفطر نکالنا اس کے لئے لازم ہے اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں اگلا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جو شخص کسی مجبوری کے سبب فطرہ نہ دے سکی کوئی مجبوری اس کو لاحق ہو گئی پریشانی آگئی فطرہ نہیں ادا کر سکا تو کیا کرے شیخ ابن عصبین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے لئے یہ حرام ہے کہ وہ زکاة الفطر کو عید کی نماز کے بعد بھی مؤخر کرے یہ اس کے لئے حرام ہے اگر وہ اسے بلا عذر عید کی نماز سے مؤخر کرتا ہے تو وہ فطرہ قبول نہیں ہوتا ہے فطرہ نہیں مانا جائے گا اللہ کیا ہوں لیکن اگر اس کے پاس عذر ہو جیسے وہ سفر میں ہو یا اس کے پاس فطرہ کے دینے کیلئے کچھ بھی نہ ہو یا اسے کوئی عیشہ سکس نہ ملا ہو جسے وہ فطرہ دے سکے یا وہ شخص جسے اپنے گھر والوں پر اعتماد تھا کہ وہ لوگ فطرہ نکال دیں گے اور گھر والوں کو لگا کہ وہ فطرہ خود نکالے گا اور دونوں سے فطرہ نکالنا دینا رہ گیا نہ یہ ادا کر سکے نہ وہ ادا کر سکے تو ایسے شخص کو چاہیے جب بھی ممکن ہو فطرہ نکال دے چاہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی کہو نہ ہو کیونکہ وہ شرعن معذور ہے شرعن کیا ہے وہ ایسی حالات میں معذور ہے اور اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا اللہ اصحا یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو اس کی اصحات کے مطابق طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے اسی لئے جب اسے یاد آ رہا ہے اے جب اسے طاقت مل لیے جب اس کے پاس غلہ آ رہا ہے جب اسے فقرہ مساکین مل لیں جب وہ مجبوری سے اپنے نکال لائے تو فوراں کیا کرے وہ فطرہ ادا کر دے اس میں دیر نہ کرے تاخیر نہ کرے ایک سوال آ رہے کیا غیر مسلم فقرہ کو فطرہ دے سکتے ہیں یہ فطرہ مساکین کے لئے ہم نے کئی رواتوں میں پڑھا ہے مساکین سے مراد کون مسلم مساکین مسلم مساکین جو صاحب ایمان ہیں ان کو دینا ہے غیر مسلم مسکین ان کو کیا فطرہ دے سکتے ہیں یہاں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ حدیث میں زکاة الفطر کا مقصد مساکین کے لئے غیظہ کی فراہمی بتایا گیا ہے یہ مسکینوں کی غیظہ فراہم ہوتی ہے زکاة الفطر سے تو کیا مساکین میں غیر مسلم فقراء و مساکین بھی داخل ہیں یہ سوال ہے یا صرف اس سے مراد مسلمان مساکین مراد ہیں اس سے مراد کون ہے مسلمان بسا گئے کون مراد ہیں یہ سوال پر ہم جو ہے دیکھیں گے اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ محدث جلیل جو گزرے ہیں اپنی صدی کے محدث ارشاد فرماتے ہیں زکاة الفطر مسلمانوں کے ساتھ خاص ہونے کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابھی گزری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ فطرہ مساکین کے لئے کھانا ہے یہ فطرہ کیا ہے مساکین کے لئے گزہ ہے کھانا ہے پس ظاہر یہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مسلم مساکین ہے نہ کہ تمام امتوں کے مساکین مراد کون ہے اس سے مسلم مساکین اس لئے فطرہ کسی غیر مسلم کو نہیں بلکہ مسلمان ہی کو دینا چاہیے فطرہ کسی غیر مسلم کو نہیں بلکہ کس کو دینا چاہیے مسلمان ہی کو دینا چاہیے ہاں فطرے کے علاوہ دوسرے صدقات دوسری خیرات کے ذریعے غیر مسلم ضرورت مندوں کے بھی مدد کی جا سکتی ہے لیکن فطرہ کا مستحق کون ہے مسلمان مساکین ہے لیکن یاد رہے فطرہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص ہے فطرے کی رقم سے مسلمانوں ہی کو دی جائے گی یہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے ایسا شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے جو اقرب الادلیل بات ہے دلیل کے قریب بات ہے آج کے اس باب میں آخری مسئلہ ہمارا ہے وہ مسئلہ ہے کیا صدقات الفطر زکاة کے تمام مسارف میں دے سکتے ہیں زکاة کے بارے ملنے گا انما صدقات للفقرائی والمساکین آٹھ زکاة کے مسارف ہیں ان کو مسارفیں زکاة کہا جاتا ہے جن لوگوں پر زکاة خرج کی جاتی ہیں کیا ان سب کو صدقات فطر دیا جا سکتا ہے یہ سوال ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ رکھیں کہ صدقات فطر کا مسرف اس کے خرج کرنے کی جگہ صرف مساکین ہے نہ کہ زکاة کے سارے مستحقین کون لوگ اس کے مستحقین صرف مساکین بکیہ جو ہے زکاة کے ساتوں لوگ کیا ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے فقرہ شامل ہوں گے کسی حد تک فقرہ مساکین بکیہ لوگ شامل نہیں ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس صدقے کو مساکین ہی کے لیے خاص کرنا تھا یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ نے اس زکاة فطر کو کس کے لیے خاص کیا مساکین تو مطلی المساکین کہا کہ مسکینوں کے لیے کھانا آئیے آپ اسے آٹھ اصناف میں ایک ایک مٹھی تقسیم نہیں کرتے تھے زکاة کے جو مساریف ہیں زکاة مفروضہ کے ان کی قسموں میں اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ ایک مٹھی تم ایک مٹھی تم سب لے جاؤ آپ ایسا نہیں کرتے تھے نہ آپ نے اس کا حکم دیا نہ ہی آپ کے صحابہ میں سے کسی نے ایسا کیا اور نہ ہی ان کے بعد والوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ زکاة فطر یہ تومت اللی المساکین ہے مسکینوں کا کھانا ہے مسکینوں کی گزہ ہے تو جب مسکینوں کا کھانا مسکینوں کی گزہ ہے تو ہمیں اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ ہمیں یہ غلہ اور یہ گزہ جو اللہ کے سول چاہ چلوں نے بطور زکاة ایک صاحب فرض کی ہے ہمیں یہ مسکینوں تک ہی پہنچانا چاہیے خلاص کلام یہ صدق فطر کی ادائیگی میں لا پرواہی نہ کی جائے اور اسے بر وقت مسلمان فقراء و مساکین کو دے دیا جائے تاکہ وہ آسودگی کے ساتھ اپنی عید منا سکیں اور ان کے لیے آسانی ہو سکے یہ ہمیں کرنا چاہیے یہاں پر ہم نے آج کے باب میں یہ سیکھا نماز عید کے بعد صدق فطر ادا کرنا ہے عید کے نماز کے بعد صدق فطر ادا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھول گیا ہو یا اس کے پاس کوئی شرع عذر ہو تو یاد آنے کے بعد یا شرع عذر ختم ہونے کے بعد فوراں وہ صدق فطر ادا کر دے اور یہ صدق فطر مسلم فقراء کو مساکین کو دیا جائے گا غیر مسلم مساکین اور فقراء کو نہیں دیا جائے گا اور صدق فطر کے مستحقین سے فقراء مساکین ہی ہیں بکیہ زکاة کے مسارف میں ان کو نہیں خرج کیا جائے گا یہ چند باتیں تھیں جو آج کے باب میں تھی اللہ تعالی ہمیں فقہ نافی عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے جب خاتمہ ہو ایمان اسلام کرو وصل اللہ علیہ نبیانا محمد وعلى آلیہ وصحابہ وسلم وصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ